جس نے مثال کتاب پر ایک علمی مثال دے دوں حضرت علامہ رشید رابی صاحب واللہ مقامہ جو ان کی جنریشن تھی اب جو ہماری جنریشن جنہوں نے براہ راست انہیں نہیں دیکھا تو آپ مثال سے سمجھاتے تھے کہ علامہ قبلہ طالع جوری صاحب اللہ مقامہ ان کو دیکھئے تو آپ کو کچھ سمجھ مائے گا کہ علامہ رشید رابی صاحب ایسے تھے دنیا میں ہر انسان کی ہر شائع کی ہر مقام کی کوئی نہ کوئی اور مثال موجود ہے سوائے علی ابن عبی طالب علیہ السلام اللہم صلی اللہم بہت جلدی علی مجھے کچھ باتیں پیش کرنی ہے اور میں موضوع سے متصل ہو جاؤں گا فوراں سے پیش تر کہ اس انسان کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے جس کی کوئی اگزیمپل موجود نہ ہو لہذا شبلی شمیل ایک کرسچن رائٹر ہے مصر سے انہوں نے لکھا علی و نسخة مفردہ علی وہ نسخہ ہے جس کی کوپی نہیں ہے کوئی لہذا جورج جرداق ایک اور کرسچن رائٹر ہے سوت العدالت الانسانیہ دعوائس آف ہیومن جسٹس کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی اس میں انہوں نے لکھا کہ لستو بے مسلم میں مسلمان نہیں ہوں فضلا عن شیعہ جو جائے گے کہ شیعہ ہوں میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں لیکن احب بو علی ہے اس کے باوجود میں علی سے محبت کرتا ہوں لہذا اب بو علی سینہ نے ایک بات کہی بو علی سینہ تاریخ اسلام کے سب سے بڑے فلسفی ہیں ان سے پوچھا گیا کہ یہ کچھ تمہیدی باتیں سن لیں گے انشاءاللہ تو آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائیں گے بو علی سینہ سے جب پوچھا گیا کہ علی کے مثال باقی اصحاب میں کیسی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ علی بین الاصحاب علی ابن ابی طالب اصحاب کے درمیان بیسے ہیں جیسے المعقول بین المحسوس کیا مطلب اس کا محسوس وہ تھا ٹینیبل جسے حس کیا جا سکے آواز خمسہ سے آپ درک کر سکتے ہیں جیسے دیکھ سکتے ہیں جیسے سن سکتے ہیں جیسے ہاتھ لگا سکتے ہیں جیسے چک سکتے ہیں اسے کہتے ہیں محسوس ایک ہے معقول جسے آپ دیکھ نہیں سکتے جسے آپ چک نہیں سکتے وہ علی سینہ نے کہا کہ علی کی مثال اصحاب میں ویسی ہے جیسے محسوس کے درمیان معقول ہو محسوس کے درمیان معقول ہو پھر اس کے بعد اس پر ہمارے علماء نے علامہ رشید ورابی صاحب علی اللہ وقامون انہوں نے یہ بھی لکھا کہ البتہ یہ بھی بات ہے کہ محسوس کے ذریعے سے آپ معقول تک پہنچتے ہیں یہ اللہ جانے بلکل ابتدائے مجلس میں ایک مشکل بات کو چیڑھ بیٹھا میں لیکن امید ہے کہ آپ قبول فرمائیں گے محسوس کے ذریعے سے آپ معقول تک پہنچتے ہیں لیکن خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا لیکن آپ خدا کے ایک کائنات کے حسار کے ذریعے سے خدا تک پہنچتے ہیں تو ہوتا ہے نا کہ محسوس کے ذریعے سے آپ معقول تک پہنچتے ہیں تو انہوں نے لکھا کہ انہوں نے کہا کہ اصحابِ رسول میں جس کے ذریعے اس معقول تک پہنچا جا سکے کوئی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے تو برحال ایک وہ ہستی کہ جسے کمہ حق کہو جس تک پہنچنا نہ ممکن ہے لیکن ہم سے ایک آگیا کہ دیکھو تم اپنی بسات کے مطابق سفر کو آگے بڑھاؤ جتنا تم معرفت رکھتے ہو رسول اللہ بھی اسی طریقے سے مولا علی کے بارے میں بیان کر دیتے ہر ایک کے سامنے ہر چیز نہیں کہہ دیا کر دیتے سات مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جب مولا علی علیہ السلام نے سورج سے بات کی یہ سات مرتبہ الگ الگ واقعات ہیں جس میں مولا علی علیہ السلام نے سورج سے بات کی اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب بعض افراد نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں مولا علی کے بارے میں یہ مولا علی میں کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا ہمیں علی کے بارے میں بیان کی دی تو کہا جاؤ جنت البقی میں دیکھو علی کیا کرتے ہیں اچھا یہ کن لوگوں نے پوچھا تھا اب بہن کے نام نہیں لے سکتا یہاں پر اس لئے کہ سلمان عبوزر ہوتے تو نام لے لیتا تو جب نام نہیں لے سکتا تھا سمجھ جائے کہ وہ کون تھے تو مولا علی علی علیہ السلام کے ساتھ گئے تو مولا علی نے جنت البقی میں پہنچ کر سورج کو سلام کیا سلام اس اللہ کی مخلوق پر کہ جو انسانوں کو روشنی فرام کرتا ہے تو سورج علی ابن ابی طلب کو جواب دیا سلام رسول اللہ کے بھائی پر اور اس پر جو اللہ کی حجت ہے تمام مخلوقات پر اور پھر اب سننے کی بات تو یہ ہے سورج علی ابن ابی طالب سے کہا کہ یا اول و یا آخر یا ظاہر و یا باطن یا عالم کل شئے اول پر سلام آخر پر سلام ظاہر پر سلام باطن پر سلام ہر شئے کے عالم پر سلام اب سورج نے کہہ تو دیا لیکن یہ بڑی سخت بات تھی اول و آخر تو اللہ سبحانہ وتعالی کے ناموں میں سے تو وہ آیا اور انہوں نے آکے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات کر رہا تھا علی کے لئے کبھی اول کہہ رہا ہے کبھی آخر کہہ رہا کبھی ظاہر کبھی باطن تو اس وقت رسول اللہ نے اسے کام ڈاؤن کر دیا یعنی اس سلسلے کو کیونکہ ذرفیت نہیں رکھتے تھے لہذا فرمایا کہ دیکھو اول سے مرادی ہے کہ علی سب سے اول وہ ہے جو مجھ پر ایمان لے کر آیا ان کے مطابق علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لئے رسول اللہ نے یہ کہہ دیا کہ وہ سب سے پہلے وہ اول ہیں جو مجھ پر جس نے اسلام کا اظہار کیا ورنہ بات تو بہت واضح ہے کہ چھڑے امام سے جب پوچھا گیا کہ مطا اسلام علی یون علی کب مسلمان ہوئے تو ایک لفظ کا سوال تھا ایک لفظ کا جواب دیا امام نے مطا کفر علی یون علی کافر کب تھے کہ ان کے اسلام لانے کی بات کی جائے اور فرمایا کہ یا اول یا آخر کہ آخر سورج نے علی کو اس لئے کہا کہ میں سب سے علی سب سے آخر وہ ہوں گے میرا سر جن کی گود میں ہوگا اور ظاہر و باطن اس لئے کہا کہ میرا علم علی سے ظاہر ہوگا باطن اس لئے کہا کہ میرے راز کو علی چھپا کے رکھے گا تو جو ان کے اعتبار سے ذہنیت تھی وہ رسول اللہ نے بیان فرما دی تو لہٰذا مولا کائنات کی شخصیت وہ بھی ہے کہ ہر ایک اپنے اعتبار سے اپنی معرفت کا سفر طے کرتا ہے یہ تمام باتیں وہ تھی کہ ان باتوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت نازل کی ہے کہ علی شب نے ابھی طالب سے لوگوں کو حسد رہا اور سمجھ لیجے کہ یہ ہمارا موضوع ہے کہ علی شب نے ابھی طالب سے کیوں حسد رہا کون حسد کرنے والے تھے اس کی کیا وجہ تھے اس لئے کہ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 54 یہ لوگ حسد کرتے ہیں کچھ لوگوں سے اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں اعتا فرما جائے اس آیت کو ذہن میں رکھیں گے سورہ نسائت نمبر 54 ہے کہ حسد کیا جاتا ہے امام نے فرمایا ناس مراد ہم اہل بیت ہیں کتاب الکافی کی روایت ہے کہ ہم اہل بیت وہ ہیں جن سے حسد کیا گیا اس لئے کہ اللہ نے جو فضل ہمیں اعتا فرما جائے اس لئے کہ ہم نے آلِ ابراہیم کو کتاب بھی عطا کی حکمت بھی عطا کی آلِ ابراہیم آلِ علیہ کہ ہم نے انہیں کتاب اور حکمت عطا کی یعنی رسول اللہ کو عطا کی کتاب اور پھر حکمت عطا کی اور ہم نے انہیں ملک عظیم عطا کی خود مولا علی علیہ السلام کی روایت ہے ملک عظیم کا مطلب کیا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو حسد ہوتا تھا مولا علیہ سے ملک عظیم کیا ہے یہاں جب جمعہ اشارت فرمایا کہ ملک عظیم یہ ہے کہ اللہ نے ہماری اطاعت کو تمام مخلوقات پر واجب قرار دیا یہ جو تمام مخلوقات پر ہماری اطاعت واجب ہے یہ ملک عظیم ہے یہ اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں کیا سبا ہمیں عطا کیا بس لہذا لوگوں کو مولا نے فرمایا کتاب القافی میں فرمایا کہ ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے انفال عطا کی انفال کا مطلب ہے کہ پہاڑ سمندر دریا نہریں یہ سب اہلِ بیت وصفق المال اور مال کا خاص ایک حصہ ایسا عطا کیا ہے جو بہترین مال ہے یعنی دنیا کی ہر بہترین شئے ہم سے منصوب ہے پھر فرمایا کہ ہم راسخون فی العلم ہمارے سینوں میں علم راسخ ہو گیا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم علم عطا کیا ہے وَنَحْنُ مَحْسُودُونَ اور ہم وہیں جن سے حسد کیا جاتا ہے امام نے پھر آیت پڑھی اس لئے کہ اللہ تعالی نے قرآن میں کہا ہے اللہ نے کچھ لوگوں کو وہ حضیلت اتا کی کہ اَمْ يَحْسُودُونَ النَّاس لوگ حسد کرتے اچھا یہ جو حسد کا معاملہ ہے نا مولا علی علیہ السلام سے اور ان کی اولاد سے آپ دیکھیں یہ سلسلہ مولا علی کی شہادت تک پہنچا ہے اور بلکہ کربلا تک پہنچا ہے یہ ایک لفظ حسد اس میں سب کو شامل ہے ایک مرتبہ ہوتا ہے حسد آپ کسی عام انسان سے کرتے ہیں ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ خاندان اہلِ بیت سے حسد ہو گیا باز لوگوں کو اچھا اس میں بھی دو طرح کے لوگ تھے اگر میں ہسٹری تھوڑا ساپ کو سنا سکوں اس میں دو طرح کے لوگ تھے جو مولا کائنات کی فیملی سے حسد کر رہے تھے ایک وہ گروہ تھا جو علی سے فضائل کی مار کھا رہا تھا یعنی رسول اللہ جو فضائل کہیں وہ مولا علی کے لئے کہیں اور ایک وہ گروہ تھا ان میں جو میدان جنگ میں علی سے تلوار کی مار کھا رہا تھا جو فضائل کی مار کھا رہے تھے وہ بظاہر مسلمان بن کر رسول اللہ کی محفل میں بیٹھتے تھے جو مسلمان نہیں تھے اصل میں منافق تھے جن کے لئے پورا سورہ سورہ منافقوں نازل ہوا تو آپ رسول اللہ کبھی مولا علی کے لئے کہیں کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا در ہے کبھی کہیں کہ میں حکمت کا دھر ہوں علی اس کا در ہے کبھی کہیں میں علم علی کو دوں گا کبھی کہیں سارا ایمان سارے کے سارے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے اور جنگ تبوک پر تو رسول اللہ نے حد ہی کر دی جب یہ فرما دیا کہ یا علی انت منی بے منزلت حارون ام موسیٰ اللہ انہو لا نبی عبادی کہہ لی آپ کے مثال مجھ سے بیسی ہے جیسے حارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے تھی اللہ انہو لا نبی عبادی لیکن بس میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا لیکن میرے خلیفہ آپ ہیں اور پھر آئی سنگ اندھکے کی ہو گیا کہ جب غدیر کے میدان میں بلند کر گئے کہا یہ گروہ وہ ہے کہ جو علی جی بن ابی طالب سے فضائل کی چوڑ کھا رہا ہے ہر فضیلت مول علی کے لئے بیان کی گئے آپ مجھے بتلا دیجئے صدر اسلام میں کسی ایک شخصیت کے لئے رسول اللہ نے کچھ اور کہہ دیا ہو بلکہ ہر وہ شے کے جو مسلمانوں کی نگاہ میں عظیم تھی رسول اللہ نے اس علی سے جوڑ کر فضیلت کو بیان کیا کعبے کو عظیم سمجھتے تھے مسلمان کہا یا علی مسئلوکہ مسئلو القعبہ اہلی تیری مثال کعبے کی مثال ہے صور قلو اللہ احد کو عظیم سمجھتے تھے مسلمان فرمایا یا علی مسئلوکہ فی الناس کا مسئل سورت التوحید فی القرآن اہلی آپ کی مثال انسانوں میں ویسی ہے جیسے قلو اللہ احد کی مثال قرآن میں بات واضح ہو رہی ہے شبہ جمعہ کو عظیم سمجھتے تھے مسلمان فضلو لیلت الجمعہ علی جب نبی طالب شبہ جمعہ کی فضیلت باقی راتوں پر ویسی ہے جیسے شبہ جیسے علی جب نبی طالب کی فضیلت باقی انسانوں پر ہے رمضان کو عظیم سمجھتے تھے مسلمان فرمایا کہ رمضان کا مقام باقی مہینوں میں ویسا ہے جیسے علی کا مقام باقی انسانوں میں تو جہاں کہیں جس جس شئے کو مسلمان پہلے سے عظیم سمجھ رہے تھے اسے جوڑ کر رسول اللہ نے مولا علی کی فضیلت بیان کر دی تو یہ اتنا تسلسل تھا فضیل کا اتنا تسلسل تھا کہ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ سر تسلیم خم ہو کے جھک جائیں کچھ تھے ایسے جو سلمان تھے ابو ذر مغداد ہمارے یاسر جیسے افراد لیکن تاریخ میں ایک سلسلہ ہے پورا جہاں علی جب نے ابی طالب سے حسد ہوا لوگا اور حسد شدت سے بڑھتے بڑھتے کس مقام تک پہنچا اچھا یہ ایک گروہ ہے ایک دوسرا گروہ ہوا ہے جو کبھی بدر میں کبھی عہد میں کبھی خندق میں کبھی خیبر میں علی کی تلوار سے مار کھا رہا تھا یہ ابو سفیان کا خاندان ہے اچھا مجھے میں اس کی بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاؤں گا اگر آپ ایک جملہ میرا قبول کر سکے جو شاید تینوں مجالس کا خلاصہ ہے فضائل علی ابی طالب سے یا مولا کائنات کی ذات سے حسد کرنے والے دو طرح کے لوگ تھے کچھ منافقین جو مولا کائنات کے فضائل سنزل کر حسد کرتے تھے کچھ وہ کہ جو علی کی تلوار کی چھوڑ کھا رہے تھے یہ دونوں گروہ جب مولا کائنات کو ظاہری خلافت مل گئے تو علی سے لڑنے کے لئے سامنے آئے میں نے کہا ابو سفیان کا گروہ وہ خاندان وہ تھا کہ علی سے تلوار کی مار کھا چکا تھا بجر میں بھی سناتا ہوں عہد میں اور کچھ وہ تھے اب میں کتنے ابو سنوا ہوں آپ کو کہ جو فضائل کی مار کھا رہے تھے جب علی ابن وی طالب کے بعد ظاہری خلافت آ گئی تو یہ دونوں گروہ علی سے مقابلہ کرنے کے لئے آئے جو فضائل کی مار کھا رہا تھا اس کی بیٹی علی کے مقابلے میں آئی جو تلوار کی مار کھا رہا تھا اس کا بیٹا علی کے مقابلے میں آئے